چیز وقت میں موجود ہوں کراچی پریس کلپ پر اب سے کچھ دیر بعد پاکستان چیسٹ ٹرسٹ کی جانب سے کراچی پریس کلپ پر ایک پریس کانفرنس ہوگی جس میں ممکنہ طور پر سگرٹ پر ٹیکس لگانے پر زور دیا جائے گا کیونکہ سگرٹ ہی چیسٹ کی بیماریوں کی وجہ ہے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً دو لاکھ افراد سالانہ جو ہے صرف تمباکیوں کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں اگر آپ جتنے پاکستان میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں جتنی کووڈ سے امواد ہوئی جتنی آپ کے سویسائیڈل مطلب سے امواد ہوں یا ہوموسائیڈ سے تو ساری امواد کو آپ ایڈ کر لیں لیکن ٹوبیکو سے زیادہ لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب کووڈ تھی تو ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک کمانڈ انڈ کنٹرل سینٹر تھا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ تمباکوں سے ریلیٹیڈ کوئی اس وقت میجر گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی ایسی ایسی اوگنائزیشن نہیں ہے جو کہ اس کو کنٹرل کرنے کے لیے کام کر رہی ہو پاکستان کے اندر تمباکوں کے قوانین تو آگئے ہیں مگر اس پر عمل درامت بالکل نہیں ہے فر ایک زامپل ایک قانون یہ کہتا ہے کہ جناب انڈر ایٹیم کوئی سگریٹ نہیں بیجا جا سکتا مگر آپ شہر کے کسی بھی دکان پہ چلے جائیے آپ کو آرام سے دس سال کا بچہ بھی جا کے سگریٹ خرید لے گا لاغ کہتا ہے کہ لوس سگریٹ نہیں بیجی جا سکتی مگر آرام سے ایک یا دو سگریٹ ہمارے ٹینیجر جا کے لے لیتے ہیں لاغ کہتا ہے کہ within 50 میٹرز of educational institution کوئی پان کی دکان سگریٹ کی دکان نہیں ہوگی مگر یہاں پہ یونسٹریز کے اندر دکانیں موجود ہیں فیپڑے پہ جو اثرات ہیں پوری باڈی پہ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ پوری باڈی پہ اس کے almost کوئی حصہ نہیں ہے جس پہ تباک و نوشی کا اثر اس کی باڈی پہ نہ ہوتا ہو لیکن فیپڑے پہ کیا اثرات ہیں اس میں ساس کے پھولنے سے لے کر کینسر تک کی وجوات موجود ہیں تو سب سے common جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ پی کے میں پہاڑ کےٹو کی چوٹی پہ سر کر لوں گا اور سگریٹ پی کے میں فلانی کار کی ریس جیت لوں گا یا وہ کہے کہ کسی اپنے سے دوسری جنس کو متاثر کر سکوں گا سیریٹ نوشی سے یا سٹریس کو کم کر سکوں گا یہ وہ سب باتیں ہیں جو common myths ہیں ہماری society میں اور ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو نیکوٹین ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں لے جائے کسی بھی شکل میں لے جائے وہ موزرس صحت ہے بہت سے لوگوں کا جو concept میں چاہتا ہوں کو یہ بتاؤں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں سگار پیتا ہوں تو شاید اس میں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی میں تو فلٹر والا سگریٹ پیتا ہوں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں کے یہ کہتے ہیں کہ میں تو حقہ پیتا ہوں اور حقہ میں تو پانی سے وہ ہو کے جاتا ہے تو وہ تو جو اس کی جو خرابی والی بات آپ کرتے ہیں وہ اس میں ختم ہو جاتا ہے پانی میں ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے سب غلط ہے اور حقہ جو موڈرن حقہ جس کا نام شیشہ کہا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے آج کل کا جو سب سے زیادہ آئی واش ہے نظر کا دھوکہ وہ ہے ای سگریٹس یا ویپنگ اور اس کو متعارف کرایا گیا تھا اس وجہ سے کہ جیسے کہ یہ سگریٹ چھرانے میں مدد دیتا ہے یہ بالکل ایک ڈھکوصلہ ہے اور بالکل پروون بات ہے کہ اس سے سگریٹ چھٹتی نہیں ہے بلکہ عادت اور پکی ہوتی ہے کیونکہ اس میں نیکوٹین ہی آدمی انہیل کر رہا ہوتا ہے اور اس سے ہمیں کم از کم نوجوانوں کو یہ وارننگ دینی چاہیے ان کو آویرنس دینی چاہیے کہ خدا کے لیے ویپنگ اور ای سگریٹس کو لائٹ مت لیں